نمسکار دوستو نتوی کلاسیز میں آپ کا اردک شواگت ابن نندن ہے آج اپنے کریں گے ایک نئے ٹوپی کی شروعات نئے ٹوپی کون سا رہے گا پرسینٹیج اسیوں کیا بولتے ہیں پرتیشت اپنا نئے ٹوپی کون سا رہے گا پرتیشت یہ جو آپ کا بیچ ہے یہ سپیشل روپ سے ارپی ایس آئی اور کونس ٹیبل کا بیچ ہے اس بیچ کے اندر اپنے کیا بلکل جیرو لیول سے پڑھیں گے اور ایڈوانس لیول تک چلیں گے ساتھ ساتھ میں جو پیچھے آپ کے ایڈوانس ہوئی ہے ان میں جو کیشن آئے ان کو بھی کیا سول کرتے چلیں گے اس بیچ کے اندر اپنا منٹارگیٹ رہے گا اپنے کیا بیسک سے پڑھیں گے بلکل جیرو سے سٹارٹ کریں گے اور جیرو سے سٹارٹ کر کے ایڈوانس لیول تک چلیں گے اب دیکھو آپ کو پتا ہے آپ کی ایڈوانس میں ایک سو بیس کیشن آتے ہیں سمیہ ملتا آپ کو کتنا نبب منٹ تو اس بیچ میں اپنے کیا بیسک کے ساتھ ساتھ میں جہاں پہ سوٹ ٹک لگنے کی سمباؤنا رہے گی وہاں پہ اپنے کیا سوٹ ٹک لگائیں گے کیوں لگائیں گے کیوں کہ ایک سو بیس کیشن آتے ہیں سمیہ ملتا آپ کو نبب منٹ اس سے کیا ہوتا ہے کافی بار آپ کا کیا ہے جو کیشن پر اپر ہے وہ سول کیے بھی نائے رہ جاتا ہے جس سے کیا آپ سیلیکشن سے باہر ہو جاتے ہو مہت کے اندر آپ کی کیشن آتے ہیں 35 کیشن ان میں سے کیا ہوتا ہے پہنس یا سات کیشن ایسے ہوتے ہیں ان کو آپ بیسک سے کرو گے تو آپ کو کافی سمیہ لگے گا اور اس کو کرنے میں کیا ہے مطلب ایک کیشن کو کرو گے تو دو یا تین منٹ کا کیا سمیہ لگتا ہے انہی کیشنوں کو اپنا اگر سوٹ ٹک سے کریں گے بیسک سے نہیں کرکہ سوٹ ٹک سے کریں گے تو کیا ہو جائے گا آپ کا ماتر پندر ہے بیس سیکنڈ کا کیا رہے گا آپ کا آنسور رہے گا اس سے کیا ہوگا آپ کے سمیہ میں بچت ہوگی جس سے آپ کیا پورا جو کیشن پہ اپنے اس کو سول کر پاؤ گے اور سول کرنے بعد میں آپ کی کیا سیلیکشن کے چانس بڑھ جاتے ہیں اس لئے اپنا جہاں پہ سوٹ ٹک لگنے کی سمبابنہ رہے گی وہاں پہ اپنے کیا سوٹ ٹک لگانے کی کوشش کریں گے یہ نہیں کہ سبھی کیشن میں اپنے سوٹ ٹک لگا دی بیسک پڑھا ہی نہیں اگر بیسک نہیں پڑھیں گے تو سوٹ ٹک بھی کیا آپ کے کام میں نہیں آئے گی تو اس لئے اپنا مین ٹارگیٹ تو کیا رہے گا بیسک رہے گا اس کے ساتھ ساتھ میں جہاں پہ سوٹ ٹک لگانے کی ضرورت رہے گی وہاں پہ اپنے کیا سوٹ ٹک لگائیں گے بات سمجھ میں آگئی تو اپنا ٹوپی کونڈ صاحب پرتی سے تھا ہاں بھئی اگر آپ اس چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے میتروں کو بھی شیئر کر دیں یہ بیسک کمپلیٹ ہونے کے بعد میں اپنے کیا کریں گے سٹارٹ کریں گے اگر آپ یہ کلاس سے ریگولر لے رہے ہو تو میت میں آپ کو بالکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کسی بھی آگئے اور بھی اگزام کی تیاری کرو گے تو اس میں بھی آپ کا کافی سہیتہ پر جان ہوگی اس بیسک کے اندر آپ کو پتہ ہے جیروز لیول سے لے کے ایڈوانس لیول تک چلیں گے ساتھ ساتھ میں جو پیچھے اگزامس ہوئی ہے وہ بھی کیا ہے ان کے کیوشن بھی اپنے سول کرتے چلیں گے تو آج اپنا ٹوپی کیا رہے گا پرتیشت رہے گا بات سمجھ میں آگئی چلو تو اپنے بات کر لیتے ہیں بیسک سے اب پرتیشت ہوتا کیا ہے پرتیشت کیا ہوتا سب سے پہلے اپنے بات کریں پرتیشت ہوتا کیا اگر یہ چیز ہے آپ کے سمجھ میں آگئی تو پچاس پرشنٹ کے حد بات کرتے مہاری پرتیشت کا یہ مطلب کیا ہوگیا پرسینٹیج پرتیشت ہوتا weer پرتیشت مطلب کیا ہوگیا ان کو الگ الگ دوڑیں گے پرتیک صوفر پرتیشت کا ارتھ کیا ہوگیا پرتей کے شد کا مطلب کیا ہوتا پرتیک صوفر پرتیک صوفر یہ کیا ہوگا اس کا ارث ہوگا پرتیشت کا ارث ہی کیا ہوگا پرتیک سو پر اگر یہ ارث سمجھ میں آگیا تو آپ پرتیشت کو بہت ہی ایجی طریقے سے سمجھ پاؤ گے اور آسانی سے کیا ہے اس کو سول کر پاؤ گے اگر بیشتر آپ نے کسی بھی چیز کا دھنگ سے پڑھا ہے تو آپ کو پتائی ہے اس کو آگے پڑھنے میں بہت ہی کم دیکھتے آتی ہیں تو پرتیشت کا ارث ہی کیا ہوگا پرتیک سو پر اس کا مطلب کیا ہوا اس کے اپنے بات کر لیتے ہیں پرتیشت کا مطلب کیا ہوا پرتیک سو پر آپ کو دے دیا جائے دس پرتیشت ہے آپ کو کیا دے دیا جائے دس پرتیشت تو اس کا مطلب کیا ہوا جیسے آپ کو میں نے کہا دیا دس پرتیشت اس کا مطلب کیا ہوا سو پر کتنا دس اگر میں بولوں آپ میرے ساتھ کام کرو گے تو میں آپ کو کیا جو پروفٹ ہوگا اس کا دس پرتیشت دے ہوں اس کا مطلب کیا ہوا کہ پرتیشت کا مطلب یہ ہوا کہ میرے کو اگر سو روپے میرے پروفیٹ ہوگا تو اس میں سے دس آپ کو دے ہوں گا اگر میرے کو کتنے ہوئے ایک ہزار روپے ملے تو میں آپ کو سو روپے دے ہوں گا وہ کیا ہوگیا اس کا دس پرتیشت ہوگیا تو پرتیشت کا ارتھ کیا ہوا پرتیک سو پر اب دس پرتیشت کا مطلب کیا ہوا پرتیک سو پر دس سو پر آپ کو کتنے ملیں گے سو روپے پر آپ کو ملیں گے دس روپے یہ کیا ہوگیا اگر ہوتا یہاں پہ بیس پرتیشت تو بیس جیسے میں سو روپے کمہ رہا ہوں آپ کو بیس پرتیشت لاپ دیتا تو سو روپے پہ آپ کو کتنا دیتا بیس روپے دیتا بات سمجھ میں آگئی یہ کیا ہو گیا آپ کا پرتیشت ہو گیا یا کیا بیسک باتیں سمجھا رہا ہوں اس کو کیا ہے اگر یہ آپ نے سمجھ لیا تو آگے جو صحیح بھٹیشت نہیں ہوگی دکھوں آپ کو اگر میں دے دوں تیس 처�igt ہے جب میرے ساتھ آپ کام کرو میں آپ کو تیس پرسنٹ لاپ کا پروک ڈیس پرشنٹ آپ کو عصصہ دوں گا تو اس کا مطلب کیا ہوا اگر میں نے سو روپے کمائے تو سو میرے سے آپ کو کتنے روپے واپا کرسے کا ارجہ حاصل بات سمجھ میں آگے تو اس کا مطلب کیا ہوا باپرتیشت کا پرکس ہوپے جو بھی ہوگا پردیک سو پہ ہوگا۔ تم اربń کا بات کروں جیسے یہاں پہ میں لکھتا ہوں کوئیس پہ تیشت کتنا ہوگا اس کا کیتنا ہوگا۔ تو کتنا رہے گا�가 wat کتنا مساکہ بیس پہ تیشت تو سو پہ کتنا ہے بیس پہ تیشت کتنا ہے بیس ہید دیکھتے آپ کو کیا سمجھ کیسے پر کتنا ہوگا بیس ہوسف ہوگا بات سمجھ میں آگئی اگر آجائے آپ کے جیسے تین سو کے آجائے تین سو گرہ ویس پر تیسیت کتنا ہوگا تین سو کا بیس پر تیسle w x Все Kitlag ہوگا دیکھو یہ بیسیک چیز ہے ویسے نگال نا کس فرقاب سے گلتے ہیں ایک کو سمجھے دوں گا اس کا مطلب کیا ہوا دیکھو سو پر آپ کو کتنے ملے بیس ملیں صور پہ کتنے ملے آپ کو بیس اب ڈیسے نکاریں گے دیکھو تین سو کاؤ اپنا ایسے لگ لے سو پرلس سو پرلس سو یہ کتنے ہو گئے سو سو کتنے ہو گئے تین سو ہو گئے دیکھو پرتیک سو پہ کتنا مل رہا بیس مل رہا اس سو پہ کتنا ملا آپ کو بیس ملا یہ بیسک چیز ہے ایسے آپ کو ایک جام میں نہیں کرنے لیکن آپ کو بیسک سمجھانے کوشز کریں بات سمجھ میں آگئی اگلے سو پہ آپ کو کتنا ملا بیس ملا اگلے سو پہ پھر کتنا ملا بیس ملا اس کا مطلب کیا ہوا بیس پلس بیس پلس بیس برابر کتنے ہو گئے ساٹ ہو گئے تو یہ کیا ہو گیا تین سو کا بیس پرتیسٹ ہو گیا بات سمجھ میں آگئی بس سے اپنے نکالیں گے تو کس پرکار سے نکالیں گے دیکھو تین سو کا آپ کو کیا پوچھا تین سو کا بیس پرتیسٹ 20% کا مطلب کیا ہوا 100% پہ آپ کو کتنا ملے گا 100% پہ آپ کو ملے گا 20% بات سمجھ میں آگئی اس کو سول کریں گے 2 0 سے 2 0 کنسل ہو گیا 300% کیا نکالا آپ نے 20% نکالا تو 30% کیا سے نکالیں 20% کا عارض میں نے یہاں پہ کیا بتایا 10% کا کیا بتایا پر 100% پہ کتنا ملے گا آپ کو 10% یہ کہاں سے آرہا یہ اسی سے آرہا بات سمجھ میں آگئی تو دیکھو 300% آپ کو کیا نکالنا ہے 20% میں نے یا 300% لگ دیا 20% کیا ہوتا ہے 100% میں سے کتنا جسا ملے گا اس کو 20 ملے گا تو اس کو سول کریں گے 2 0 سے 2 0 کنسل ہو گیا 3 آپ کے پاس کیا بچ گیا 3 گناہ 20 برابر کیا آگئی 60 تو یہ کیا آگئی اس سے آگئی بات سمجھ میں آگئی 3 40% کتنا ہوگا 60 یہاں پہ 60 آگئی اور یہاں پہ میں نے آپ کو بیسک سے بتایا تو ابھی کتنا آرہا 60 آرہا بات آگئی ہوگی اچھے سمجھ میں یہ چیزیں سمجھنے جب یہ ایسے نہیں رہے آپ کو رٹوا دیں گے کنورٹ کرا دیں گے پرتیشت میں بین میں لکھوا دیا پھر یہ لکھوا دیا یہ یاد کرو یہ رٹو یہ نہیں بات سمجھ میں آگئی ایک بر دوبارہ سمجھو اگر یہ چیزیں آپ نے ڈنگ سے سمجھ لی تو آگئی جو آئیے ٹوپی کا پرتیشت کا اس میں بہت ہی کیا ہے آسانی ہو جائے گے آپ کو سمجھنے میں اور آسانی سے کیا آپ سمجھ پاؤ گے اگر آپ کے صÜتر بگیرا وہ بھی میں آپ کو نہیں رٹواتا ہوں اور آپ کے یاد بھی نہیں ہے یہ بیسک چیزیں یاد ہیں تو کچھ کوشن تو آپ کے خلاص ہے ویسے ہی کر سکتے ہو بینہ کوپی پہن گئی دیکھو پرتیشت کا عرص کیا ہوگیا پرتیک 100 پر پرتی کا مطلب کیا ہوگیا پرتیک سات کا مطلب کیا ہوگیا پرتیک سو پر اس کا مطلب کیا ہوا جیسے میں آپ کو دیکھوں 10 پرتیشت آپ کو کیا دیکھ دیا 10 پرتیشت اس کا مطلب کیا ہوا سو پر کتنا ملے گا آپ کو دس ملے گا اگر میں بولوں آپ کو اگر آپ میرے ساتھ کام کرو گے تو میں کہا آپ کو بیس پرشنٹ دے ہوں گا لاب کا تو اس کا مطلب کیا ہوا اگر میرے کو سو روپے پروفیٹ ہوگا تو اس میں سے آپ کو کتنا ملے گا بیس ملے گا بات سمجھ ہوا گئی سو میں سے آپ کو کتنا ملے گا بیس ملے گا اگر میں بولوں آپ کو اگر میرے ساتھ آپ کام کرو گے تو میں آپ کو پچاس پرشنٹ دے دوں گا بچوں پرشنٹ ہوں گا آدم آپ کو دیکھ어 اگر ویسے کلا نکال سکتے ہو اب دیکھو یہ تو آگئے آپ کے بات پرتیشت کی جانسی کیوشن میں آ جائے کہ سو کا بیس پرتیشت کیتنا ہوتا ہے تو میں نے آپ کو بیشگ بتایا سو کا بیس پرتیشت کیتنا ہوتا ہے کہ سو میں سے آپ کو کتنا جسا ملا اب کس میں سے نکالنا ہے سو کا ہی بات سمجھ میں آگئی تو گنا کیا جائے گا سو گنا یہاں پہ کیا جائے گا سو آ جائے گا جیرو سے کیا ہو گئے دو جیرو کینسل آپ کے پاس کیا بچ گیا ہے بیس بچ گیا ہے بات سمجھ میں آگئی اگر یہاں پہ آپ کیا ہوتا ہے کہ پانچ ہوگا بیس پرتیس یہاں پہ آپ کو نکالنا ہوتا پانچ ہوگا بیس پرتیس اب میں نے پرتیسیت کا آپ کو عرص بتایا پرتیسیت کا عرص کیا ہو گیا بیس میں سے سو میں سے آپ کو کتنا ملا بیس ملا اب آپ کو کس کا نکالنا ہے پانچ ہوگا इस سے کیا کر دو آپ گناہ کر دو کس سے نکالنا ہے پانچ ہوگا تو اس سے گناہ کیا دو جیرو سے دو جیرو کسے لوگا Ọ آپ کا کتنا ہوگیا؟ 100 ہوگیا تو پانچ ہوگا، بیس پرتیشات ہے آپ کا کتنا ہوگیا؟ 100 ہوگا بات سمجھ میک آگئی تو اس پرکار سے اگر آپ سوچو گے ایک دو کیوشن کرو گے تو آپ کی کیا آسانی ہو جائے گی آگے میں نے کیا بتایا کہ اگر آپ نکالو گے جیسے تین سو کا بیس پرتیشت تین سو کا کیا نکال دیا بیس پرتیشت اب پرتیشت ہمیشہ کس پہ ہوتا ہے سو پہ ہوتا ہے تو سو میں سے تو کیا مل گیا ہے آپ کو بیس مل گیا ہے یہ بات صحیح ہے لیکن اس میں کس سے پوچھا تین سو کا تو دیکھو تین سو کا اپنے ایسے لگ لیا میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں ایک جام میں نہیں کرنا آپ کو یہ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں دیکھو سو یہ سو سو تین سو ہو گئے اب ان کا کیا نکالنا ہے دیکھو اس سو کا کتنا آگیا بیس پرتیشت یہ آگیا اس سو کا کیا آگیا بیس پرتیشت یہ ہو گیا اگلے سو کا بیس پرتیشت کیا ہو گیا یہ ہو گیا تو ٹوٹل کتنا ہو گیا ساٹھ ہو گیا بات سمجھ میں آگئی کیا پوچھا ایک بر دوبارے دیکھو تین سو کا بیس پرشنٹ یہ بیسک چیزیں ہیں تو کس پرکار سے دیکھو ایسے سوچیں گے کہ جو پہلا سو تھا اس کا بیس آگیا اگلے سو کا بیس آگیا اور اس سے اگلے سو کا کتنا آگیا بیس آگیا تو ٹوٹل کتنا آ جائے گا آپ کا ساٹھ آ جائے گا پرتیشت کا ارتھ کیا ہوتا پرتیشت پرتیشت پر تو اگر ویسے نکالیں گے اپن تو آپ کے پاس دیکھو کیا ہے تین سو ہے تین سو کا کیا نکالنا بیس پرتیشت اس کا مطلب کیا ہوا سو میں سے آپ کو کتنا باگ نکالنا بیس پرتیشت تو دیکھو کس پرکار سے دو جیرو سے دو جیرو کنشل ہو گئے گونا کریں گے تین کو بیس سے تو کتنا آ جائے گا ساٹھ آ جائے گا تو یہ آپ کا آنسور یہاں پیارا ہے یہاں پیارا بات سمجھ میں آگئی تو اس پرکار سے آپ کو سمجھنا پرتیشت ہوتا کیا ہے آگے اپن بات کریں گے ان کو چینج کرنا ایک بر اس کو نوٹ ڈاؤن کرنا چاہو تو نوٹ ڈاؤن کر لو باقی بیسک چیزیں ہیں اگر آپ کسی چیز کو شروع کے اگر ایک دو کلاس بیسک پر اوزائی تو کوئی دکت نہیں آئے گی آگے پورے جو آپ کا ٹوپک رہے گا اس میں بہت ہی آسان ہو یہ اوزائی کی سمجھنے میں اور اگر آپ کے جیسے کوئی فورمولا وغیرہ رٹ رکھا ہے تو وہ بھی بھول گئے تو بھی دکت نہیں آئے گی کچھ کیوشن تو ایسے ہوگا اگر آپ نے بیسک پڑ رکھا ہے تو بینہ کوپی پہن کے ان کو کیا سول کر سکتے ہو تو رٹنے کے بزائے آپ سمجھنے پر زیادہ دہن دیو چلو بھئی کرو اس کو نوٹ ڈاؤن پھر آگے بڑھیں گے چلو بھئی آگے بات کر لیتے اب دیکھو اپنے سیکھیں گے جیسے آپ کو کیا دے رکھئے کوئی سنکھیا دے رکھئے جیسے سو پرتیشت اس کو چینز کریں گے کس پرکار سے کس پرکار سے سیدھا لگ سکتے ہیں یا پھر اپنے بات کریں جیسے پچاس پرکار سے آجائے اس کو سیدھا کس پرکار سے لکھیں گے آپ کے آجائے یہاں پہ جیسے پچیس پرکار سے لکھیں گے بات سمجھ گیا آگئی اس کو چینز کس پرکار سے کرتے ہیں وہ اپنے بات کر لیتے ہیں تو دیکھو سو کو اپنے کس پرکار سے کریں گے اگر آپ کو کسی بھی سنکھیا کا پرتیشت اٹانا ہے اس کو پہلے تو میں آپ کو چینز کرنا سکھا ہوں کہ چینز کس پرکار سے کرتے ہیں کسی بھی سنکھیا کا آپ کو پرتیشت اگر اٹانا ہے تو بٹے میں کیا لگانا سو لگانا ادھر اپنے کیا ہے بھن میں چینز کر رہے ہیں کس میں بھن میں یہ اگر آپ کی یاد ہیں تو اچھی بات یاد نہیں ہے تو یاد کر لینا اور ویسے آپ بھول بھی جاؤ تو میں آپ کو شکھا دوں ہوں آپ کس پرکار سے نکال سکتے ہو بات سمجھ بھی آگئی آپ کو بیسک پر بات کریں گے جسے آپ کا کیا ہے سو پرتیشت رہا ہے اگر اس کو بھن میں چینز کرنا یا پھر اس کا کیا پرتیشت اٹانہ اس کا پرتیشت اٹانہ تو آپ کیا کرو گے جس کا بھی پرتیشت اٹانہ ہو وہاں بٹے میں کیا لگانا سو لگانا بٹے میں کیا لگانا سو لگانا بات سمجھ میں آگئی تو دیکھو سو سے کیا ہو گیا سو کنچل ہو گیا سمجھ میں ہSAYگا اسے آئیے تو 100% آپ کو سمجھ میں ہوجودتے ہیں 50% آپ کو ڈیوٹیشڑ hesitate earn 50% ہوجودا ہے아아 ملکہ بٹیسٹ اٹائیں گے تو اس کا پرتیسٹ اٹائیں گے تو آپ کو پتہ کیا کرنا آپ کو بٹے میں 100 بٹے میں کیا لگانی ہے 100 یا پھر دیکھو بھن میں چینج کریں گے تو کیا کرنا آپ کو بٹے میں 100 لگانا ہے بات سمجھ میں آگئی جیرو سے کیا ہوگا ہے جیرو کنشل ہوگا ہے پانچ پانچ میں ایک بار جائے گا دس میں قطعا جائے گا دو بار تو آپ کے پاس کیا جائے گا ایک بٹا دو آجائے گا ایک بٹے کیا گیا ہے دو آگیا ہے بات سمجھ میں آگئی اسی پرکار اپنے بات کریں جیسے پچیس پرتیشت پچیس پرتیشت کو اگر آپ کو بھین میں چینج کرنا ہو تو کس پرکار سے کرو گے یا پھر پرتیشت پر آو گے تو کس پرکار سے اٹھاؤ گے پچیس بٹے میں کیا جائے گا پرتیشت اٹھانے کے لیے بٹے میں کیا آگئے سو پچیس سے کم پچیس پچیسوں کو کتنے ہو گئے سو تو اس کا محن کتنا آگئے ایک بٹے چیار آگئے بات سمجھ میں آگئی آگئے اپنے جیسے اور بات کر لیتے ہیں آپ کے یاد ہو جائے کس پرکار سے ٹرانا 20% آپ کو مل جائے 20% اگر آپ کو سیدھا یاد ہوتا تو کیا ہوتا ہے بٹے پانچ ہوتا اس کا محن دے کو سیدھا آپ کو کیا رٹوا آتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کس پرکار سے مان نکال جاتا ہے بات سمجھ میں آگئی کر سکتے ہیں بھیشتے ہیں ہے اب یہ نہیں بتا آپ کو کیسے چینج ہوا اگر آپ بھول گئے تو بھول گئے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ اگر بھول گئے تو آپ کس پرکار سے نکال سکتے ہو بات سمجھ میں آگے کافی کیوشن ایسی ہوتے ہیں اگر آپ کے فریکشن یا بھی نہیں آدھیں تو آپ کیا ان کو آسانی سے سول کر پاتے ہو تو اگر ایسی استیتی جیسے آپ یہاں پر بھول جاؤ کہ پچیس پرتیسٹ برابر کیا ہوتا ہے پچیس پرتیسٹ کا بھن روپ کیا ہوتا ہے اگر آپ کے یاد نہیں ہے تو یہ آپ کیا نکال سکتے ہو آپ کو کیا کرنا ہے اگر کسی بھی سنکھیا کا پرتیسٹ اٹھانا ہے تو آپ کیا کرو گے بٹے میں سو لگا ہوگے پچیس کا پڑھنے کیا ٹھائے پرتیسٹ بٹے میں میں نے کیا لگایا سو لگایا تو آپ کا کیا آگیا ایک بٹے چیار یہ کیا ہوگا ہے بھن میں کنوٹ ہو گیا بات سمجھ میں آگئی تو اس پرکار سے اپنے بیسک یہ پڑھیں گے تو آپ کیا کافی آسانی سے سمجھ میں آئے گا اور اگر آپ بھول بھی جاؤ تو بھی کہ آپ کو اس کو نکال سکتے ہو جیسے بیس پرتیسٹ میں نے لگ دیا یہاں پہ ایک بٹے پانچ یہ تو کیا آپ کو یاد رکھنا لیکن کس پرکار سے ہے اس کی بات کریں اپن بیس کیا دے رکھا ہوا پرتیسٹ بٹے میں دیکھو کیا لگانا آپ کو پرتیسٹ اٹھانا میں نے کیا بتایا بٹے میں کیا لگانا سو لگانا تو میں نے کیا لگایا بٹے میں سو لگایا اب دیکھو جیروش کیا ہو گیا جیرو کنچل ہو گیا دو کب دو میں ایک بار جائے گا دس میں کتی بڑھ جائے گا پانچ بار جائے گا تو آپ کے پاس کیا گیا ایک بٹا پانچ یہ میں نے آپ کو بتایا بات سمجھ میں آگئی تو اس پرکار سے کیا ہے بھن میں اگر اپن چینز کر لیں گے تو آگے جو کیوشن ہوں گے ان میں کیا رہے گے آپ کے آسانی رہے گے تو چلو اپن بات کر لیتے ہیں یہ تو میں نے آپ کو سکھا دیا کہ کس پرکار سے ان کو چینز کرتے ہیں چینز کرنے کا طریقہ کیا ہے اب آپ کو یاد کس کس کے رکھنے ان کے اپن بات کر لیتے ہیں تو یہ چیز ہے آپ کے آسانی سی سمجھ میں آگئی ہوگی آگے اپن چینز کس 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 کا آپ کو یاد رکھنا تو ادھر اپن کیا چینز کر کے لگ لیں گے بات سمجھ میں آگئی اور یہ میں نے اس لیے بتایا کہ اگر آپ بھول جاؤ تو آپ کی کیا ہے نکالنے کا طریقہ یہ ہے تو آپ اس پرکار سے بھی آپ عیقا پر نکال سکتے ہیں وہ آپ سمجھ میں آگئی ہوگی ہم ایک چلو تو اپن بات کر لیتے ہیں جیسے کہہ دے رکھا ہے میں ادھر لگ دیتا ہوں ایک کا تو آپ کو پتا ہے یہ کیا ہوتا ہے سو پرشنٹ ہوتا ہے ایک کا کیا ہوتا سو پرشنٹ یہ اپنے دن لوگ اسے اس کو کیا کر رہے ہیں چینز کر رہے ہیں ایدھر سے کیا کر رہے ہیں ان کو چینز کر رہے ہیں جیسے پچاس پرشنٹ کو اپنے گا کیا ہے یہاں اپنے بات کریں اس بعد میں ایک سے لے کے اپنے سبی کا پڑھیں گے ایک بٹا دو ایک بٹا تین sees کو کہیں گے ایک بٹا چیار کس کو کہیں گے ایک بٹا پانچ کس کا اوتا بیس کا ایک بٹا چار کس کا آتا پچیس پرسنٹ کا آیا کے سفر سمجھا جنے میری ساب سے authorized ہے ہے نہیں لیکن ایک سے دس تک اپنے سبی کا کیا کریں گے یاد کر لیں گے ایک بٹا چھے پھر اپنے بات کریں گے ایک بٹا ساتھ پھر ایک بٹا آٹھ اس پرکار سے بات کر لیتے ہیں باقی جو بچے ہیں ہم کو ادھر کر لیں گے اگر ایک بٹا جو دو ہے کس کا معنی ہے پچاس پرشنٹ کا معنی کتنا ہوتا ہے اس کو اگر بھن میں چینج کریں گے تو کتنا ہو جائے گا ایک بٹے دو جائے گا بات سمجھ میں آگئی اب اگر آپ کو مل جائے کہیں کیوشن میں مل جائے تیتیس صحیح ایک بٹا تین پرتیشت اس کا کیا ہوگا آپ کے ایک بٹا تین ہوگا اس کا کیا ہوگا آپ کے ایک بٹا تین بات سمجھ میں آگئی آگئے پڑ بات کریں جیسے ایک بٹا چیار ایک بٹا چیار یہ کس کا ہو جائے گا پچیس کا پچیس پرتیشت برابر کیا ہوتا ہے ایک بٹا چیار ہوتا ہے اس کے اگر اپنا آگئے بات کریں ایک بٹا پانچ تو ایک بٹا پانچ میں نے دیکھو آپ کو یہاں پر بتایا کس کا ہوتا ہے 20% کا کتنا ہوتا ہے 25% کا بھی اپنے یہاں پر نکالا کتنا ہوتا ہے تو یہ چیزیں تو آپ کے سمجھ میں آگئی ہوگی تو اگر آپ کو جان دیکھیں آپ کو 20% اس کا آپ کیا نکال سکتے ہو 1% 5 اس کی جگہ آپ کیا لگ سکتے ہو 1% 5 لگ سکتے ہو آگے اپنے بات کریں 1% 6 تو 1% 6 کس کا ہوتا ہے 16% 2% 3% 16% 2% 3% کس کا ہوتا ہے 16% بات سمجھ میں آگئی اب آگے بات کریں اپن 1% 7 کا 14% 2% 7 یہ کس کا ہو گیا آپ کے 7 کا کتنا پرتیسط اگر آپ کو دیکھیں 14% 2% 7% تو اس کی جگہ آپ کیا لگ سکتے ہو 1% 7 لگ سکتے ہو بات سمجھ میں آگئی کتنا لگ سکتے ہو 1% 7 اگر آپ کو دیکھیں 16% 2% 3% تو اس کا مطلب کیا ہوا 1% 6 ہو گیا بات سمجھ میں آگئی 6 میں سے کتنا بھاگ ہو گیا 1% 2% 3% 6 میں سے کتنا بھاگ ہو گیا 1% 3% آگے بات کریں اپن 1% 8 تو اس کا کیا یاد رکھنا ہے 12.5% 12.5% بات سمجھ میں آگئی یہ چیزیں آپ کو کیا ہے یاد رکھنی ہے آگے اپنے بات کر لیتے ہیں 1% 9 1% 9 کو اپن کیا لکھیں گے 11 صحیح 1% 9 بات سمجھ میں آگئی آگے بات کرتے ہیں 1% 10 یہ کس کا جائے گا آپ کا 10% یہ کس کا آگئی آپ کے 10% بات سمجھ میں آگئی تو یہ چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہے آئی کس پرکار چیزیں آپ کے سمجھ میں آگئی ہوگی اس پرکار چیزیں تو ایک بار دوبارہ دیکھو اگر 100% ہے تو اس کو اپنے کیا لکھیں گے ایک لکھیں گے یہاں پہ میں نے آپ کو نکال کے بتایا اگر آپ کو دیکھیں 50% ہے تو اس کو آپ کیا لکھ سکتے ہو سیدھا ایک بٹے دو بھی لکھ سکتے ہو سیدھا کیا لکھ سکتے ہو ایک بٹہ دو لکھ سکتے ہو اگر آپ کو دیکھیں ایک بٹہ 3 تو اس کو آپ کیا لکھو گے 33 ہے ایک بٹہ 3% اگر آپ کو دیکھیں ایک بٹہ 3 تو اس کو کیا لکھ سکتے ہو 25% بات سمجھ میں آگئی اگر آپ کو دیکھیں 20% تو اس کی جگہ آپ کیا لکھ سکتے ہو ایک بٹہ 5 اگر سوڑا سہی دو بٹے تین ہو تو اس کی جگہ کیا لکھو گئے ایک بٹا اچھے اگر آپ کو دیکھیں چودہ سہی دو بٹے ساتھ پر تیسے تو یہاں پہ کیا لکھو گئے بٹا ساتھ لکھو گئے اور یہاں پہ اگر آپ کو دیکھیں بارہ پونٹ پانچ پرسنٹ ساڑے بارہ پرسنٹ اس کا مطلب کیا ہوا ایک بٹے آٹھ ہو گیا بات سمجھ میں آگئی تو یہ چیزیں آپ کو کیا ہی یاد رکھنی ہے جیسے گیارہ سہی ایک بٹے نو کس کا ہوتا ہے ایک بٹا نو لکھ سکتے ہو اس کو سیدھا سیدھا اب جیسے بات کریں ایک بٹے دس کی تو اس کو آپ کیا لکھو گئے ٹین پرسنٹ اس کو اپنے کیا لکھ دیا ٹین پرسنٹ بات سمجھ میں آگئی تو چلو ایک بٹے ان کو کیا نوٹ ڈاؤن کرو پھر آگے بڑھتے ہیں ٹین پرسنٹ سلو این نوٹ ڈاؤن کر لیا ہوگا یہ کس پرکار سے کام میں آتے ہیں آپ کو جیسے آپ کو کہاں جیسے آپ کو دیکھیں پچیس پرتیشت جو اپنے پڑھا تھا وہ کام میں کہاں پہ کام میں آتا جیسے آپ کو دیکھا کیا پچیس پرتیشت ہے کیوشن آجائے جیسے آپ کو دے دیا کی پانت ہزار کا پچیس پرتیشت ہے ہوگا تو پچیس پرتیشت کا اپنے کیا پڑھا تھا تھوڑ دیر پہلے پچیس پرتیشت کا اپنے کیا پڑھا تھا پچیس پرتیشت برابر اپنے کیا لکھتے ہیں ایک بٹے چیار ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئی تو دیکھو اگر آپ کو یاد ہے پچیس پرتیشت کا مطلب ایک بٹے چیار ہوتا ہے تو اس کا آپ کیا سیدھا سیدھا نکال ہوگی پانچ ازار کا گونہ پچیس پرتیشت نکالنے کے لیے پانچ ازار کا پچیس پرتیشت نکالنے کے لیے آپ کیا کرو گے گونہ ایک سیدھا ایک بٹے چیار سے کرو گے پانچ میں کتنی بر جاتا ہے ایک بار جاتا ہے بچ گیا ایک شیز دس ہو گئے چار دونے کتنے ہوگئے آٹھ ہوگئے اب دیکھو کتنی بر باگ جائے گا اس کے اندر پانچ بر باگ جائے گا ایک جیرو آگیا تو کیا جائے گا بارہ سو پچاس یہ کیا گیا آپ کا آنسر ہو گیا تو پانچ ازار کا پچیس پرتیشت کتنا ہو گیا بارہ سوری ایک آزار دو سو پچاس ہو گیا بات سمجھ میں آگئی آپ ویسے نکالتے تو بھی آپ کا کیا آنفر بھئی آتا بات سمجھ میں آگئی آپ کو کیا نکالنا ہے پانچ ازار کا پچیس پرتیسٹ اس کا مطلب کیا ہوا سو پہ کتنا نکالنا ہے پچیس سو پہ کتنا نکالنا پچیس جتنا نکالنا اس کو کیا لکھیں گے اپنے اوپر لکھیں گے بات سمجھ میں آگئی تو آپ دیکھو اس کو سول کرو گے جیرو دو جیرو سکے ہو گئے دو جیرو کنچل ہو گئے پچاس کو اگر آپ پن گھوڑا کریں گے پچیس سے تو کیا آگئی ایک جیرو آگیا پھر انا پچی پنجے کتنے ہو گئے ایک سو پچیس ہو گئے تو بھی آنفر کہہ رہا آپ کا ایک ازار دو سو پچاس آرہا بات سمجھ میں آگئی آپ اس فرقار سے سول کرو آپ اس فرقار سے سول کرو یا اس فرقار سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن یہ جو اپنے پڑا تھا اس فرقار سے کامیاتا اور بھی کامیاتا تو اگر آپ اس کو یاد کر لینا بھئی اور آپ کی یاد نہیں رہے تو ایک دو بار جو میں نے آپ کو طریقہ بتائے تھا اس سے آپ کیا سول کر کے دیکھنا اس سے کیا آپ کے آسانی سے یاد ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئی یہ کیا بیسک چیزیں ہیں اگر اس کو آپ یاد کرو گے تو آپ کے کیا ہو جائے گی آگئی جو یہ ٹوپک ہے اس میں بہت ہی آسانی ہو جائے گی بات سمجھ میں آگئی سب سے پہلے میں نے کیا بتایا ایک برم دوبارہ سمجھا دوں آپ کو دوبارہ دیکھو کو سب سے پہلے میں نے کیا بتایا پرتیشتㅋکárias یہ کا پتا چل گئے بات سمجھ میں آگئی اس کا مطلب کیا ہو گا کہ پرتیخ सوع پہ پرتیخ صوع پہ آپ کو کتنا Then بیس ملے گا بات سمجھ میں آگئی اس کے بعد میں آپ کے پاس کتنے بھی rapidly ہو اس کا کیا نکٹ ہوگی آپ بیس پرترست تو کیسے نکٹ ہوگی پرترست پر آپ کو کتنا ملے گا بیس ملے گا بات سمجھ میں آگئی یہ چیضہ آپ یاد رکھنا اس کے بعد میں کیا ہو جائ Zig過 & розمار رائی جیسے میں بولو کہ آپ کسی کے جیسے میری ساتھ کام کروگے تو آپ کو بیس پرشنٹ کیا profit ملے گا اب میرے کو کیا ہے جیسے میرے کو profit ہو گائی سے ایک لوگ یہ ہوتے ہیں Ŀس ڈیوٹس ہے کہ ٹ Berkeley کیا رکھا اس کے لئے کیا ہوا اگرسو میں سے آپ کو سو میں سے آپ کو کتنے دے نا25 بات سمجھ بھی بھی اگر میرے سے اکلاق فائدہ ہوا تو میں کیا دے ہوں آپ کو بیس آزار اس کو سول کریں تو آپ کو جیروہ سے کیا ہوگا ہے But what was that میں آپ کو بیس آزار بھی لیں گی اپنے اے اس پرکار سے اپنی نکالا لیکن مہین چیز یہ ہی ہے کہ جیسے میرے کو دس ہزار کا فائدہ ہوا تو اپنے اس کا بیس پرشنٹ کیسے نکالیں گے تریقہ وہ ہی رہے گا اماؤنٹ یہاں پہ کیا ہوگا یہ راستی یہ چینج ہو گئی اور آپ کو بیس پرشنٹ نکالنے کے لیے کیا ہوگا پرتیک سو پہ آپ کو کتنا ملے گا بیس اب یہاں پہ راستی کم ہو گئی تو اپنے کیا اس حساب سے اس کا کیا جائے گا بیس پرشنٹ آ جائے گا بات سمجھ میں آگئی تو نکالنے کا تریقہ تو یہ رہے گا بیس پرشنٹ پہلے لاکھ ایک لاکھ روپے کیا ہو رہا تھا پروفٹ ہو رہا تھا تو اپنے ایک لاکھ کا کیا بیس پرشنٹ نکال لیا اب اگر دس ہزار ہو رہا تو اس کا کیا نکال لیں گے بیس پرشنٹ نکال لیں گے تو کتنا ہو جائے گا آپ کے دو زار ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئی اگر آپ کو کیا ہے ایک ہزار کا بیس پرشنٹ نکالنا تو ایک ازار کو گونہ کر دو کس پرکار سے بیس بٹا سو سے سو پہ کتنا ملا بیس تو یہ راجشت کیا چینج ہوتی ہے لیکن طریقہ ہوئے رہے گا اگر آپ کو بیس تیس جو بھی پرتیسط نکالنا ہے وہ کس پرکار سے نکال ہوگا یہ آپ کے آسانی سے سمجھ میں آگیا ہوگا بات سمجھ میں آگئی تو ایک چیز تو میں نے آپ کو یہ بتا دی کہ پرتیسط کا عیرث ہوتا ہے کیا ہے اور اب آپ کیا آسانی سے نکال پاؤگے اگر آپ کو کسی کا بھی نکالنا ہو جیسے آپ کو دے دیا جائے پچاس پرتیسط اس کا مطلب کیا وہاں پچاس بٹے سو ہو گیا اگر آپ کو دے دیا جائے تیس پرتیسط اس کا مطلب کیا وہاں تیس بٹے سو ہو گیا اب کس کا نکالنا اس سے آپ گونہ کر دو جیسے آپ کو کیا پانچ ہزار کا پانچ ہزار کا کیا نکالنا ہے پچاس پرتیسط تو آپ یہاں پانچ ہزار سے گونہ کر دو بات سمجھ میں آگئی تو اس پرکار سے کہ آپ سوڈ کر پاؤ گے آگے میں نے آپ کو بھند میں چینج کرنا بتایا تھا جیسے میں نے کیا بتایا ہے پچاس پرتیشت پچاس پرتیشت برابر کیا ہوتا ہے ایک بٹے دو ہوتا ہے پچاس پرتیشت کو اپنے بھند میں چینج کریں گے تو کیا جائے گا ایک بٹے دو آ جائے گا یہ آیا کیوں یہ میں نے آپ کو بتایا کہ پچاس اس کا پرتیشت اٹائیں گے تو بٹے میں کیا جائے گا آپ کے سو آ جائے گا جیرو سے کیا ہوگا ہے جیرو کینسل ہوگا ہے پانچ کا پانچ میں ایک برز آئے گا دس میں کی تھی برز آئے گا دو بات تو ایک بٹا دو دیکھو اس پر کاشی آپ کا آگا ہے یہ کیا ہے آپ ڈائریکٹ یاد رکھ لینا بات سمجھ میں آگئی میں نے ایک سے لے کے آپ کو دس تک لکھوا دی ہیں تو وہ اکل آپ کو یاد کر کے آنے چلو تو بھئی اس کو نوٹ ڈاؤن کرنا چاہو تو نوٹ ڈاؤن کر لو سمجھ میں آ رہے ہیں کیا آپ لوگوں کے اگر آپ کے اچھے سے سمجھ میں آ رہی ہیں جو پڑھایا ہوا ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سسکرائب کر دیں اور اپنے میتروں کو بھی شیئر کر دیں چلو اس کو کرو نوٹ ڈاؤن دیکھو ابھی کیا پڑھائی میں جھوٹ جاؤ ابھی آپ کے پاس کافی سمجھ ہے اور بلکل اپنے بیسک سے پڑھ رہے ہیں چھوٹی چیزیں سٹارٹ کر رکھئے چھوٹی چیزیں سبھی چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں اس سے کیا ہوگا جو آپ کے اگر میت میں جو آپ کا ڈر ہے وہ میت کا ڈر کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا کیونکہ اپنے بیسک سے لے کے ایڈوانس لیول تک پڑھ رہے ہیں اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا آگے آپ اور بھی کسی اگزام کی تیاری کر ہوگے کسی بھی اگزام کو دے ہوگے تو اس میں کیا میت کا ڈر ہے وہ کیا ہو جائے گا آپ کا ختم ہو جائے گا اگر یہ بیچ آپ نے کمپلیٹ کر لیا ساتھ ساتھ میں آپ کو نوٹس بنانے یہ تو بار بار کرنے کی ضرور تھا ہی نہیں نوٹس تو ضروری ہیں اس کے بعد میں کیا آپ کو ریوجن کرنا ہے یہ چیزیں کرنے کے بعد میں اپنے کیا ہے اسی چینل پہ آپ کے لیے لے کے آئیں گے جو پریکٹی شیٹ ہے وہ لے کے آئیں گے تو اپنا ٹارگیٹ رہے گا 35 میں سے 35 کی جو نمبر ہے وہ لے کے آئیں تو یہ کب سمبب ہوگا جب آپ میرے ساتھ ساتھ چلو گے ساتھ میں جو آپ کو پڑھا جائے وہ پڑھی کیا ہو اور ساتھ میں کیا آپ پریکٹیش کرتے جاؤ اب بھی تو دیکھو کلاسے بہت چھوٹی چھوٹی کلاسے ہیں تو یہ تو مہتر آپ کا ریوجن اگر آپ کرو گے تو مہتر کیا پہلی بار میں آپ کو دس شکر دس منٹ میں دوسری بار تو آپ کو پانچ منٹ میں کیا اگر ایک دو بھر آپ نے ریوجن کر لیا تو یہ گھنٹے میں کیا آپ کا ٹوپک ہے وہ آسانی سکے آپ کمپلیٹ کر سکتے بات سمجھ میں آگئی چلو تو بھئی کرو نوٹ ڈاؤن آج کے لیے اتنا ہی ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگ ہے لائک کر دینا شیئر کر دینا اور اگر آپ چینل پہنے ہو تو چینل کو کو سیسکرائب ضرور کر لینا دھنیواد